آپ پوچھ لیجئے ان سے یہ جو سکسٹی نائن تھاؤزن جو بھرتی کا سوال ہے سچکوں کا سوال ہے کیا نیتہ سن یہی آپ کا ناری بندن ہے آپ لڑکیوں کو پیٹیں گے آپ مانت کریں گے انہیں ان کو لاٹھی پڑھوائیں گے چنیت کر کے عدکالیوں کو پوش کریں گے یہ عدکالی اس کو مارے گا یہ پولیس کا اس کو چھڑے گا یہ سرکار کا کام نہیں ہے عدیش میں سرکار کا کام نہیں ہے اگر آپ واقعی میں مہنوں کے پکش میں ہیں ناری بندن کے پکش میں ہیں اور جو نئے سدن میں وہ پاس ہوا ہے اگر اس کے پکش میں ایک پرسنٹ بھی ہیں تو آپ کو ان بیٹیوں کو بہنوں کو بلا کر کے بات کرنی چاہیے تھی کہ عدکال کیا ناراضگی ہے اور عدیش بہت اگر نیتہ سدن کو نہیں پتا ہے کہ افیڈیوٹ کیا لگ رہا ہے سرکار کی طرف سے میں یہ بھی سن رہا تھا سرکار کہتی یہ جوڈیشن ماملہ ہے اگر یہ ماملہ ہے تو یہ بتائے سرکار نے افیڈیوٹ کیا دیا ہے کورٹ میں کیا افیڈیوٹ دیا ہے سرکار نے کورٹ میں اس میں تین ایشو چلنے ہیں کٹ آف مارکس دوسرا ایشو ہے رون کوششن آنا کوششن پیپر میں تیسرا آرکھن کا بتاؤ ہمارے نیتہ یہاں ادھر بیٹھے ہیں جو آپ کو صحیح کر رہے ہیں کیا یہ سکسی نائن تھاؤزنڈ بھرتی والے بچے آپ سے ملے کے نہیں ملے بتاؤ کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کے لیے کیا بل منتری بنے رہو گے آپ کیا بل منتری بنے رہو گے اسی لیے آپ ان کے لیے ساتھی کرو گے بیوہار آپ پتہیے رون کوششن سائے کٹ آف مارکس من کے ساتھ ہی ہوئی آرکھ شڑ کو لے کر کے ایرا پیری ہوئی کیا آپ کو نہیں پتا ہے آپ تو موبائل چھنگ رہتے اگر وہ بات کہنے اپنی کبھی کبھی ہوتا ہے بلٹ پریشر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو چیک کرانا چاہیے حالانکہ جو مشینیں لگائی تھی سرکار نے وہ سب فیل ہو گئی سب مشینیں فیل ہو گئی کچھ چل نہیں ہو تو مجھے نہیں پتا تو آپ دیکھئے کہ کیا استطیق ہے کب کا ایڑ تھا پانس دسمبر کا اٹیجمنٹ تھا پانس دسمبر کا اٹیجمنٹ تھا ریٹنٹ ٹیس جون میں ہوا دو ہزار انیس میں اور آج تک انہیں لڑنا پڑ رہا ہے ڈبل بینچ کی بینچ میں کیس ابھی بھی ریگولر سنوائی ہو رہی ہے آپ کی اور جو ایفیڈیوٹ دیا سرکار نے وہ کیا ایفیڈیوٹ دیا ہے ادھیکش مہدہ سرکار ایفیڈیوٹ دے رہی ہے ایفیڈیوٹ ایفیڈیوٹ ہائی کوٹ میں لگا رہی ہے سرکار کہ جو رون کوششن تھے اس کم ایک نمبر دیں گے آپ کو اگلتی کس کی تھی کوششن پیپر میں رون کوششن آ جانا کس کی اگلتی تھی میں تو اپنے جو جاتی جنڈا کو منی من میں مانگ کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اگر لولیپو منتری نہیں ہے آپ لوگ تو یہ ایفیڈیوٹ جرور پڑھنا آپ لوگ یہ ایفیڈیوٹ پڑھئی ہے کہ سرکار نے ایفیڈیوٹ کیا دیا ہے اور ان کی مدد ہونی چیئے ان کے آرش ایڈیوٹ ساکھ کھلوار ہو رہی ہے اور ایک بار لاتھی نہیں کھائیں ایک بار اپمانی دنی ہوئے اس لکھنوں میں آ کر گئے کوئی نیتہ پچھلے برادری کا پچھلے برکہ نہیں بچاؤ گا جس کا دروازہ انہوں نے نہیں خرکٹایا اس سے زیادہ شن کی بات کچھ نہیں ہو سکتی اسی لئے دیش مہدے میں نے پی ڈیوٹ کا نعرہ دیا پی ڈیوٹ ہی انڈیو کو ہرائے گا اور اگر آپ نے پڑھا ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کہنے ہیں کیا خراب بات ہے یہ اگر ہم آرکشن مانگ رہے ہیں اور پڑھنا چاہیے کیا کہا لکھا انہوں نے یہ امبید جگہتا ہے آرکشن آنس دیتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ہمیں امید جگہتا ہے کیا چیز جیسے سب انڈیا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا آپ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے آرکشن